اولاد اعلی حضرت 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 سبحان ربکا رب العزت عما يسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدع اللفلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبی جنب آدم بين الماء والطین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه العظیم و خطابه القديم قرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلائے کا کتب فقلوبهم الایمان و ایدهم بروح منہو آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسوله النبی جنب کریم و نحن علی ذالکہ لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین محترمو باب قار علماء ملتی سلامیہ بانیان جلسہ حاضرین بسن محترم بزرگو عزیز دوستو ایک سو پانچ میں عرصِ آلہ حضرت میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات آج کے طلباء کل کے حفاظ و علماء ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت بالخصوص وقارِ گرامی قدر حضرت مولانا علامہ شیخ عبدالکریم صاحب قبلہ دام زلکم علین چیئرمین جماعتِ اہل سنت بنگلہ دیش وقارِ گرامی قدر مولانا مفتی شبیر صاحب قبلہ دام زلکم علین وقارِ گرامی قدر جنابِ محترم مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قبلہ مد زلکم علین وقارِ گرامی مولانا حافظ محمد شاہد رضا صاحب رزوی اور اس سراج نگری دربار کے جملہ تلامزہ خلافہ عقیدت من متوصلین معتقدین محبید متعلقین اور جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو گفتبو سے پہلے آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم سید عرب عجم نور مجسم فخر آدم بنی آدم سرور عالم رہبر عالم یعنی حبیب رحمان اللہ کی برہان مالک فیضان محبوب زیشان صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین سکون دارائن المزین بکل زین المنزہ من کل عائب وشین جاد دل حسن والحسین یعنی نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطا ماحی الظنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون در اللہ المقنون عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الاخدت والعیون یعنی صاحب معراج مالک تاج سبحان اللہ سبحان اللہ جن کا ہر دور میں رہا ہے راج یعنی باعث بہست کائنات نور کون ہیں جن کی ذات جن کی بات اللہ کی بات روح موجودات کان احسانات جامع صفات اول مخلوق صاحب اصرا صاحب مقام دنفت دللہ یعنی جن کی غلامی تاج شاہی نجات کی زامن جن کی گواہی جن کی ہر بار وحی خدا بندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکر کا سہرا جن کی کمر میں وَلَصَوْ فَيْعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَوْضَا کَ پَدْكَ جن کا راز فَأَوْحَ إِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَ جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِن آیَا تَرَبْهِ گُبْرَا جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغل بسر وما تغا جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رم جن کے ناز کی حقیقت لَا اُقْسِمُ بِهَازَ الْبَلَدُ جن کے سفر کا مقام سبحان اللَّذِي اَسْرَا جن کی عبادت کی یہ شان کہ یَا اَيُّهَا اَيُّهَا الْمُزْزَمِّ لُقْمُ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلَ یَنِ شَفِيًّ جَوْمُ النُسُور حَدْ يُسُبُل خَتْمُ الرُّسُل احمدِ مُشْتَبَى مُحَمَّدِ عَرَبِي رُوحِ فِدَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکھ پیارے پیارے پر نور نورانِ سبز گمبت کی جانب لورگا کر اس دھیکھ دنے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر با آباز بلند اپنے بنگلہ انداز میں بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کا نظران عقیدت پیش فرمائیے اللہ 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 صحیح اللہ 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 رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ زبیح عبد دہور و کرمہ بارگاہ رسالت میں عاشقانہ والہانہ اور عاجزانہ غلامانہ طور پر مخلصانہ طور پر ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیے اللہ 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 مرشد برحب سیدنا عظیم برکت امام اہل سنت مجدد دین ملت موید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فازل برینوی بارگاہ رسالت نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والحان انداز سے فرماتے ہیں فازل برینوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا آیا پھر فازل برینوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہا کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے یق نے یق بنایا پھر فازل برینوی فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بند کوئی میرے دل کو ڈھونڈ ہو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا اور پھر فازل برینوی فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفی روز خضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز تبا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا ہم ہم روز خدا انگریز چلا گیا مگر مائک بچارہ یہیں چھوڑ گیا یہ وہی برانہ سسٹم یہ تھوڑا سا نیچے اس کو نیچے کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں چلیئے رہن دیئے آپ سے آج نیچے چھے 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 اور پھر عالی حضرت فاز نے بریڈوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور پھر فاز نے بریڈوی عشقِ مصطفیٰ میں ڈھوک کر فرماتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمہ کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اور پھر فاز نے بریڈوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جھر جا تیرا اور پھر فاز نے بریڈوی نے اس دور میں عدیانِ باطلہ کو فرقہِ باطلہ کو گستاخانِ اولیاء کو غدارانِ خدا کو اور باغیانِ رسول کو للکار کر فرمایا تھا کہ خاک ہو جائیں عدود جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدود جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے صلی اللہ علیہ نبی العمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مفتی عبدالعلم صاحب نے سیدنا آلہ حضرت عزیب البرکت کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کیا اور مختلف گوشوں پر سیر حاصل گفتگو کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی تو ہم ان کی مقدس زندگی پر کیا روشنی ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے جو روشنی ہمیں ملی ہم اسی میں چلتے ہیں یہ تو وہ فرقے ہیں گستاقِ رسول جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور آیتِ قرآنی پڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے میں اس پر روشنی ڈالوں گا بولو بھائی قرآن کی آیت پر کوئی روشنی ڈال سکتا ہے یہ روشنی ڈالنے چلیں تو قرآن نے ان کو ایسی ٹھو کر دی ہے کہ یہ ایسے اندھیرے گڑھے میں گرے ہیں کہ آج تک اس گڑھے سے نکل نہیں پائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یہ روشنی ڈال رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا بسم اللہ کا شروع اللہ کے نام سے یہ اللہ کے نام سے انہوں نے شروع کیا یا شروع کے نام سے شروع ہو گئے یہ تو شروع کے نام سے شروع ہو گئے مگر آلہ حضرت نے جب ترجمہ کیا اچھا بے ایک بات بتائیے کہ جب یہ تو مردوں کے لئے ترجمہ ہو گیا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کیا عورتیں ایسے ہی بولتی ہیں ایک خاتون کیسے بولتی ہے وہ تو یہی کہیں گے نہ شروع کرتی ہوں میں کرتا ہوں نہیں بولے تو اب ان کے لئے مردوں کے لئے ترجمہ علب چاہیے عورتوں کے لئے ترجمہ علب چاہیے مگر آلہ حضرت شاہد نے بریلوی نے جو ترجمہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع ہو اب مرد کہے تب بھی وہی بھی یہی کہے گا کہ اللہ کے نام سے شروع ہو عورت پڑھے تو وہ بھی یہی کہے گی اللہ کے نام سے شروع ہو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات پر روشنی ڈالنے چلے تھے قرآن پر روشنی ڈالنے چلے تھے تو اہدن السراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا جب آپ نے دیکھا نہیں تو چلنے کا سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا آپ آج تک یہ دعا کر رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے مگر آلہ حضرت فاضلِ برلوی فرماتے ہیں کہ غوث سیدنا آقاِ کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ چل کر دکھلا دیا اب اس راستے پر صدیقِ اکبر چلے فاروقِ آزم چلے عثمانِ غنی چلے مولا علی چلے غوثِ آزم چلے خواجہ غریب نواز چلے شاہ جلال چلے اب اس سیدھے راستے پر اولیاء چلے یہ راستہ چلتا چلا رہا ہے اے اللہ ہم سیدھا راستہ تو دیکھ چکے اے اللہ ہم سیدھا راستہ دیکھ چکے اب تری بارگاہ میں دعا ہے اہدِ نصرات المستقیم سیدھا راستہ چلا چاہے کسی کا کٹے گلا تُو ہمیں سیدھے راستے پر چلا انہوں نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ دیکھا اور آلہ حضرت نے ترجمہ فرمایا سیدھا راستہ چلا تو یہ قرآن پر روشنی ڈالنے چلے تھے تو ایسے اندھیرے گڑھے میں گرے ہیں کہ اس گڑھے سے آج تک نکل نہیں پائے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں لائٹ ضرور جاتی ہے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ امریکہ میں جہاں کبھی لائٹ نہیں جاتی وہاں جب میں گیا تو لائٹ چلی گئی ہالینڈ میں یورپ میں جب میں تغریق رہا لائٹ چلی گئی میں نے سوچا یا اللہ جہاں بحاری اور یوپی والا جائے گا وہاں لائٹ ضرور جائے گی اس لیے کہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تم یوپی کے ہو اور بحار کے ہو اس لیے کہ بحار اور یوپی میں جب نائٹ جاتی ہے تو پتہ نہیں کب آئے گی یہاں تو جلدی آ بھی جاتی ہے بہرحال تو میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ قتلاوت کیا ہے آپ کا یہ مدرسہ ہے یہ ادارہ ہے یہ دردلوم ہے یہ جامعہ ہے کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا سراجنگر غوثیہ جلالیہ ممتازیہ سنیہ خادریہ برکاتیہ رضیویہ تو اس مدرسے کہ طلباء اور علماء یہاں موجود ہیں اللہ تعالی اس ادارے کو دین و سنیت کا اور مسلک اہل سنت و جماعت کا اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت کا عظیم قلعہ بنا دیں اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے اس مدرسے کے طلباء پڑھتے ہیں تو جو علم پر پروان چہ جائے جیسے حضرت مولانا سیخ عبدالکریم صاحب یہاں تشریف فرما ہے یہ عالم ہیں بڑے عالم دین ہیں تو قرآن میں یہ تلاش کریں تو قرآن میں جو تلاش کریں گے وہ قرآن میں مل جائے گا اس لیے کہ قرآن میں ہے قرآن میں جو تم تلاش کرو گے وہ تم کو قرآن میں ملے گا ضرور ملے گا اس لیے کہ قرآن میں جو تم تلاش کر رہے ہو وہ ہے اگر مولانا شعبی صاحب یا مولانا عبدالکرین صاحب یہ تلاش کریں کہ میں پیدا کب ہوا تھا تو قرآن میں ان کا مادہ تاریخی ولادت موجود ہے قرآن میں ڈھونے کے مل جائے گا اگر آپ علم پر پروان چاہ جائیں قرآن میں آپ اپنا مادہ تاریخی ولادت ڈھونڈے تو آپ کا مادہ تاریخی ولادت بھی قرآن میں موجود آئے مل جائے گا تو عالی حضرت نے اپنا مادہ تاریخی ولادت اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ میں کب پیدا ہوا تھا اپنی والدہ سے نہیں پوچھا کہ میں کب پیدا ہوا تھا قرآن کھولا قرآن سے پوچھا کہ میں پیدا کب ہوا تھا قرآن میں تلاش کیا جب عالی حضرت نے قرآن میں تلاش کیا تو عالی حضرت کے مل گیا قلائے کا کتب فی قلوبہم الیمان وآیدہم برروع منہم اس آیت کے عادات جوڑ دیئے تو جو اس آیت کے عادات ہیں وہی عالی حضرت کے مادہ تاریخی ولادت چلیئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت نے اپنا مادہ تاریخی ولادت قرآن سے نکال کر دکھایا بتایا تو قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے جو ڈھونڈوں گا وہ مل جائے گا اور جو علم پر پروان چاہ جائے جو عالم ہو جائے اگر وہ چاہے کہ میں اپنا تاریخی ولادت ڈھونڈ لوں تو قرآن میں اس کا بھی تاریخی ولادت موجود ہے مل جائے گا تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں عالی حضرت ہی کا کیا کمال ہے کہ عالی حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکال کر دکھایا اس میں عالی حضرت ہی کا کیا کمال ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم کمال تو یہ ہے کہ اپنے مرنے کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ اپنے انتقال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ اپنے ویسال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کمال بھی کسی کو حاصل ہے تو میرے امام احمد رزاق کو حاصل ہے اعلیٰ حضرت حاضر اعلیٰ علمی نے اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے قرآن کھولا تلاش کیا کہ میرا انتقال کب ہوگا میرا وصال کب ہوگا میں دنیا سے کب رخصت ہوں گا تو اعلیٰ حضرت فاظلِ بریلوی نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے مل گیا کیا ملا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَنِيَتْ مِنْ فِقْوَطٍ وَأَقْوَابٍ اس آیتِ کریمہ کے آپ آداد جوڑ دیجئے جو اس آیتِ کریمہ کے آداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کے مادہِ تاریخِ وصال ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا تاریخِ مادہِ تاریخِ بالعادت بھی قرآن سے نکال کر دکھایا ہے اور اپنا تاریخِ وصال بھی قرآن سے نکال کر دکھلا دیا لاؤ مجھے دکھاؤ دنیا میں کہ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا انسان جو ساروں پہلے اپنے انتقال کی تاریخ اپنے وصال کی تاریخ قرآن سے نکال کر مدلا دے یہ کمال حاصل ہے تو اعلیٰ حضرت کو حاصل ہے اب میں آپ کے نہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاصلِ بریلوی مجدد ہیں مجدد تو مجدد کا کام کیا ہوتا ہے مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا ہے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں سو برس کی قبیل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ چیزیں جو دین میں داخل تھی سو برس کی قبیل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہیں وہ چیزیں دین سے نکل گئی ہیں تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو داخل نہ تھی وہ داخل ہو گئی ہے جو داخل تھی وہ نکل گئی ہے مجدد کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو نکل گئی ہے ان چیزوں کو دین میں شامل کر لیتا ہے اور جو شامل تھی نکل گئی ہے ان کو دین میں داخل کر لیتا ہے اور جو دین میں برائیاں داخل ہو گئی ہیں وہ مجدد ان برائیوں کو دین سے نکال دیتا ہے مجدد کا یہی کام ہوتا ہے مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے مجدد اپنے دور مجددیت میں یہی کار تجدید انجام دیتا ہے تو علم غیب نبوت کا ماننا یہ دین میں شامل تھا رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ دین میں داخل تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظر آنے پیش کرنا یہ دین میں شامل تھا لانا یہ دین میں شامل تھا رسول اللہ کو حیات نبی ماننا یہ دین میں شامل تھا لوگ عدیانِ باطلہ فرقہائے باطلہ گستاخانِ اولیاء غدادنِ خدا اور باقیانِ رسول علم غیبِ نبوت کے عقیدے کو دین سے نکالنا چاہتے تھے حاضر و ناظر کے عقیدے کو دین سے نکالنا چاہتے تھے حالاکہ یہ عقیدے دین میں شامل تھے اس عقیدے حاضر و ناظر کو لوگ دین سے نکال دینا چاہتے تھے تو امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ عالی حضرت فاصلِ بلنوی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے لیے دلائل و پراہن کے امبار لگا دیئے ہیں رسول اللہ کے علم غیبِ نبوت پر دلائل و پراہن کے امبار لگا کر علم غیبِ نبوت کی عقیدے کو دین میں شامل کر لیا ہے اپن نبی کی عقیدے کو دین میں شامل کر لیا ہے لوگوں گستاخ برقیب ان عقیدوں کو دین سے نکالنا چاہتے تھے اور احمد رضا ان خوش عقائد کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے جلالِ نسانوں جلالِ قُسیہ عشقِ محبود عشقِ عوه سلاح دگر آلہ حضرت کا مقام یہ ہے ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے ہمارے تمہارے شف کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ بریلی سے امام احمد رضا نے نہیں دیا تھا یہ حیات النبی کا عقیدہ آج امریکہ بولتا ہے آگے بڑھو چائنہ بولتا ہے آگے بڑھو انگلینڈ بولتا ہے آگے بڑھو آج دنیا پڑھی نکھی دنیا بولتی ہے کہ آگے بڑھو مگر پریلی کا بوریا نشین بولتا ہے آگے مت بڑھو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو تو کتنا پیچھے ہٹ جائیں دو چار سال و اف سال پیچھے ہٹ جائیں کہا نہیں تو سو دو سو سال پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں کہاں پہنچ جائیں اتنا پیچھے ہٹ جاؤ کہ دور آدم میں پہنچ جاؤ آج جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو کلمہ سب پڑھتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہن والا اور عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہن والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ تھے جب یہ عقیدہ دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا گیا تو آلہ حضرت فاجل برنبی نے حیات النبی ہونے پر اے سے دلائل و براہن جمبار لگا دیئے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدی تڑپ رہی ہے پڑپڑا رہی ہے مگر آلہ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی ہے یہ آلہ حضرت ترجمہ نہیں کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا تو وہ تو اپنے ساتھ ایک کلمہ لے کر آئیت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ مگر یہ کلمہ ان کی قوم نے پڑھا تھا ان کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں نے پڑھا تھا مگر حضرت آدم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کونسا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دور آدم میں پہنچ کر اس کا ترجمہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں حضرت آدم نے یہی کلمہ پڑھا نا کہ محمد اللہ کا رسول ہیں کب گویا حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت نوح کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت یحیاء کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت دعوت کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت سلمان کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں تو یہی تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ حیات النبی کا عقیدہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے صحابہ کا عقیدہ ہے تابعین کا عقیدہ ہے سبے تابعین کا عقیدہ ہے ان کے نائبین کا عقیدہ ہے غوثی آزم کا عقیدہ ہے شہابر قطلعہ کا عقیدہ ہے مخدوم جہانگیر شب سمنانی کا عقیدہ ہے حضرت مخدوم علیہ وحف بڑھوی کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ چلتا چلا رہا تھا اس پرانے عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے تو عالی حضرت فاضلِ برلوی نے حاضر و ناظر ہونے پر دلائل و براہن جمبار لگا دیئے تو یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ برلوی سے عالی حضرت نے اجاز نہیں کیا ہے بلکہ یہ پرانا عقیدہ ہے انبیاء کا عقیدہ ہے صحابہ کا عقیدہ ہے تابعین کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے عالی حضرت فاضلِ برلوی نے اس عقیدہ حاضر و ناظر پر دلائل و براہن کے امبار لگائے اور دین میں شامل کر لیا تو مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے اور عالی حضرت مجدد ہیں مجدد تو مجدد کو اپنے دور مجددیت میں یہ اختیار ہوتا ہے اس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ جتنے عوضیاء اس مجدد کے زمانے میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مجدد اسی مجدد سے فیض لیتے ہیں اور اسی مجدد سے وہ مستفیض ہوتے ہیں تو عالی حضرت فاضلِ برلوی صرف مجدد ہی نہیں ہیں بلکہ مجدد آزم ہیں تو انہوں نے اور حضرت سیدنا مجدد الفیسانی حضرت شیف احمد فاروق سر ہندی جو گیاروی صدی حضری کے مجدد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مجدد اگر چاہے تو اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے شپرد کوئی اپنا کام کر سردہ تو عالی حضرت مجدد ہیں عالی حضرت فاضلِ برلوی نے اپنے زمانے کے اولیاء کے شپرد ایک کام کیا یہ نہیں کہا کہ میں تو کتابیں لکھتا ہوں مجھے کتابوں سے حوالے تلاش کر کے بتاؤ کتابوں سے حوالے تلاش کرنے کا کام عالی حضرت نے اپنے زمانے کے اولیاء کو نہیں دیا بلکہ عالی حضرت نے اپنے زمانے کے اولیاء کو ایچا کٹھن کام سپرد کر دیا فرمایا میرا دل تلاش کر کے لاؤ کہ میرا دل کہا کیا فرمایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈ ہو میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا یا اللہ یہ کیسا کام دیا اب جماعت اولیاء نے سوچا کہ دل جائے گا کہاں دل سینے میں ہوتا ہے صدر احمد رضا پر نگاہ ڈالی دل نظر نہ آیا کہا یہ دل جائے گا کہاں قلب احمد رضا جائے گا کہاں یہی کہیں آس پاس میں ہوگا آس پاس پر تلاش کیا قلب احمد رضا نامیل سوتا یہ جائے گا کہاں بریلی چھوڑ کر پوری بریلی کو چھان مارا احمد رضا کے دل کا پتہ نہ چلا جماعت اولیاء نے آسمانوں کی وسیل بست چھاتی پر نگاہ ویل آیا ڈالی آسمانوں کی وسیل بست چھاتی پر نگاہ دیکھا قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا یہ جماعت اولیاء نے کخصاروں میں تلاش کیا ریکستانوں میں تلاش کیا تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ شریف پہنچ گئی مکہ کی وادیوں میں پہنچ گئی حرم کعبہ میں پہنچ گئی حدیم کعبہ میں تلاش کیا قلبِ احمد رضا کا پتہ نہ چلا دیکھا جائے گا کہاں مینہ کی وادیوں میں تلاش کیا عرفات کے میدان میں تلاش کیا صفور مربع پہ تلاش کیا قلبِ احمد رضا کا پتہ نہ چلا تلاش کرتے کرتے یہ جماعتِ اولیاء مدینہ شریف پہنچ گئی مدینہ کی گلیوں میں تلاش کیا قلبِ احمد رضا نہ ملا تلاش کرتے کرتے مدینہ کے باغات میں پہنچ گئی قلبِ احمد رضا نہ ملا تلاش کرتے کرتے یہ جماعتِ اولیاء مسجدِ نبوی میں پہنچ گئی مسجدِ نبوی میں تلاش کیا قلبِ احمد رزا کا پتہ نہ چلا تلاش کرتے کرتے یہ جماعتِ اولیاء گمبدِ خضرہ کے چھاؤں میں پہنچ گئی گمبدِ خضرہ کے چھاؤں میں پہنچ گئی روزہِ رسول پر پہنچ گئی دیکھا کہ قدم آئے نازِ رسول پر احمد رزا کا دل لوٹ رہا ہے قلب آئے نازِ رسول پر دیر خان کے قدم ہائے ناز رسول پر احمد رضا کا دل مچل رہا ہے بس وہی سے پکار اٹھے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نبوچ کیسا پایا یہ نبوچ کیسا پایا یہ عالی حضرت کا دل تلاش کرنے کی برکت تھے کہ جماعتِ اولیاء کو روزہِ رسول کی حاضری نصیب ہو گئی یہ قلبِ احمد رضا تلاش کرنے کی برکت تھے مگر وہ عالی حضرت ہیں عالی حضرت ایک دن عالی حضرت نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میرا دل مدینے میں ہے میرا دل قدم ہائے ناز رسول پر لوٹ رہا ہے اپنے جسم پر توجہ فرمائی دیکھا کہ جسم برے لی میں ہے تو عالی حضرت اپنے ہی جسم سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جانو دل خوش ہو خرد سب دمدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی نے بریلوی کی ٹوٹی پیچر ٹائی پر بیٹھ کر عالمِ اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ یہ دنیا میں بسنے والے لوگوں یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل مدینے میں رہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ عشق کی عالی میراج ہے اب پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے دل میں مدینہ رہے فاضلِ بریلوی کا پیغام ہے سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں عالی حضرت فاضلِ بریلوی کا دل عالی حضرت کا ایسا تابع تھا متیو فرمہ بردار تھا کہ ایک دن عالی حضرت نے اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا تو اپنے ہی دل کو اپنے ہی قلب کو تنبیم کے انداز میں متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے دل یہ سلگنا کیا اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ہے ظالم کیا دھونی رمائی ہے وہ عالی حضرت کا عالی دل تھا وہ عالی حضرت کا تابع تھا متیو فرمہ بردار تھا عالی حضرت نے اتنا کہا کہ جل اٹھ عشق مصطفحہ میں جل اٹھ وہ جل اٹھا وہ بھن گیا وہ بھن کر کباب ہو گیا پھر یہی عالی حضرت جو اپنے قلب کو جل اٹھنے کی تنبیح فرما رہے تھے جب اپنے قلب کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے قلب کی جب یہ کیفیت دیکھی تو عالی حضرت فیاضل بننبی نے پھر فرمایا کہ جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے سوزشے اس کو چشم پھالا ارے قبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے قباب میں ہے اب دل کے قباب کی لذتیں کسی عاشقِ رسول سے پوچھو کوئی عاشقِ رسول ہی دل کے قباب کی لذتیں بتائے گا آج عالی حضرت کا عرصہ ایک سو پانچ ماں منقد کر رہے ہیں مولانا شیخ عبدالقریم صاحب نے عالی حضرت کا ایک سو پانچ ماں عرص منقد کیا آپ کے اس سراجنگر میں جو عرص کرتے ہیں نا تو میں ان کا نام نہیں دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرص کرنا بیدت ہے بیدت ہے یہ عرص کرنا بیدت ہے کہتے ہیں یہ عرص تو بریلی سے نکلا ہے عرص تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکال دیا ہے عرص کی دین میں کوئی حیشت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ شریعت میں عرص کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں عرص نہیں ملتا کیا کہتے ہیں عرص کرنا بیدت ہے ایک بات بتاؤ عالی حضرت فاضل بریلی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عرص عالی حضرت نے بریلی سے ایجاد کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عالی حضرت کا ایک سو پانچمہ عرص ہے نا ایک بات بتاؤ کہ عالی حضرت کی عمر کتنی ہوئی باعتبار سنہ ہجری تو عالی حضرت کی عمر ہوئی باعتبار سنہ ہجری چھے آسٹھ سال کی کتنے سال کے ہوئی اپنا جو نے بولے ہیں جو نے بولے ہیں ابنا کتنی عمر ہوئی عالی حضرت کی چھے آسٹھ سال اور وسال فرمائے بھی عرصہ گزر گیا ایک سو پانچ سال کا تو ایک سو پانچ اور چھے آسٹھ کتنے ہو گئے ایک سو ون سیونڈی ون لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حساب میں بہت کمزور ہوتا ہے تو عالی حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے کتنے عرصہ گزرا ایک سو ایک ہتر سال عالی حضرت دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے بھی ایک سو اکتر سال کا عرصہ گزرا ہے ایک بات بتاؤ حضرت شاہ جلال کا مزار آپ کے اسی سیالپورٹ میں ہے نا یہ کتنے پرانے بزرگان ہیں اس سال حضرت جلال کا کون سا ارس ہوا سلہٹ میں حضرت شاہ جلال کا عرصہ مبارک سلہٹ کی سرزمی پر سات سو پیسٹھ ماہ عرصہ مبارک آپ کے سلہٹ میں منایا گیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا تو اس میں پیدا نہیں ہوئے تھے آج آپ عالی حضرت کے پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ عرص برینی سے نکلا ہے تینیا برینی سے نکلا ہے چھٹی برینی سے نکلی ہے دس ماہ برینی سے نکلا ہے بیس ماہ چالیس ماہ چھمائی برسے عرص یہ سب برینی کی ایجاد ہے اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سات سو پیسٹھ سال پہلے تو برینی میں مولانا احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آگے بڑھئے حضرت مقدوم علاو الحق پانڈوی کو آپ جانتے ہیں نا تقریباً آٹھ سو سال پہلے اس سال ان کا آٹھ سو پیتیس مہورز من آیا گیا تو آٹھ سو پیتیس سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے مقدوم جہانگری رضا سمنانی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس سال مقدوم جہانگری رضا سمنانی کا جو عرص من آیا گیا جانتے ہو وہ کون سا عرص تھا وہ سات سو اٹھان نوے ماں غالباً ان کا عرص من آیا گیا تو سات سو اٹھان نوے سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت خواجہ غریب نماز کو مانتے ہوگا نہیں مانتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امسال حضرت سیدنا خواجہِ خواجہ کا سلطان الہین حضرت سیدنا خواجہ غریب نماز کا کون سا عرص من آیا گیا ہے گلے بھائی خواجہ کو مانتے ہو نا قربان جاؤں خواجہ کے مانے چاہنے والوں پر کون سا عرص ہوں خواجہ غریب نماز کا سات سو پندھرون عرص تو سات سو پندرہ سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے ایک بات بتائیے غوثِ عاظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو امسال غوثِ عاظم کا کون سا عرص من آیا گیا قربان جاؤں غوثِ عاظم کے شہدائیوں کے کون سا عرص تھا آٹھ سا سو اکتالیس ماہ عرص تو حالہ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے بس یہی بات سمجھ میں آگئی کہ یہ عدیانِ باطلا فرقہِ باطلا یہ آراز کے نام پر تیجے چالیسوے کے نام پر چھٹی شمائی برسی کے نام پر عرص کے نام پر مسلمانوں میں کونٹوورسی پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیٹا تھا ہے اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے اے لوگو میں آپ کے نہ چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت تو دنیا میں آئے دنیا سے گئے ایک سو اکتر سال کا عرصہ گدرا ہے سات سو پیٹھ سٹھ سال پہلے حضرت شاہ جلال کا عرصہ سلہٹ میں کس نے منایا تھا احمد رضا تو نہیں تھے عجمیر میں خواجہ کا اور اس کے سنے منایا تھا آلہ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ سیاسب کا بغداد اور اس کے سنے منایا تھا آلہ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے اے لوگو بڑی صفائی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرص کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے سنت ہے اس سنت مصطفیٰ کو یہ عدیانِ پاتلہ دین سے نکال دینا چاہتے تھے تب آلہ حضرت فاطر پرنبی نے عرص کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھایا اور عرص کی اہمیت کو بیٹھا کر آلہ حضرت جو ہیں وہ عرص پر دلائل و پراہین کی امبار لگا کر اس کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے ایجاد نہیں کیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہی قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کے سنت کو زندگی دیکھتی ہے وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کے سنت کو مردہ کرنا چاہتی ہے یہ عدیانِ باطلہ سنتِ مصطفیٰ کو دین سے نکالنا چاہتے تھے اب وہ سنت کیا ہے ہم تیجہ کرے تو کہیں یہ بیدت ہم چالیسوںہ کرے تو یہ کہیں بیدت ہم دسما کرے تو کہیں یہ بیدت ہم بیسما کرے تو یہ کہیں یہ بیدت ہم یہ سالِس حباب کی محفل کریں تو یہ کہیں بیدت کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو یہ بیدت کا فتوہ لگا دیتے ہیں کیا آپ کے یہاں بیدت کی مشین لگی ہوئی ہے بات بات میں آپ بیدت کا فتوہ لگا رہے ہیں بیدت کی تعریف کیا ہے بیدت کی مختصر تعریف یہ ہے اور یہ تعریف ہم نے نہیں کیا بلے لی سے آلہ حضرت نے نہیں کیا ہے حق وہ ہوتا ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے دیوبند سے جو بیڈا کی تعریف کی گئی ہے اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا اس نے بیڈا کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بات میں ایجاد کی جائے وہ بیڈا ہے تو مائٹ پہ تو آپ نہیں بولتے ہوں گے ہوائی جہاز میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے ٹرین میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے کہ زمانہ رسول میں نہ ٹرین تھی نہ سائیکل تھی نہ کار تھی ایرٹی ٹوئنٹی بھی نہیں تھا تھرٹی فائیب سکسٹی فائیب کپڑا بھی نہیں تھا تو آپ کیا پہتے تھے کہتے ہیں جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بات میں ایجاد کی جائے وہ بیڈا تھا میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ رابطہ عالمی اسلامی سے پیسہ لاکر یہ خوبصورت خوبصورت مسجدیں آپ بناتے ہیں بڑے بڑے مدر سے آپ بناتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ ٹائٹ لگاتے ہو تو یہ ٹائٹ لگانا کیا ہے یہ مسجد میں پتکی ایٹ لگانا کیا ہے یہ بھی بیڈت ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں رسول اللہ کے دورِ حیات میں جو مسجد تھی جانتے ہو وہ کیسی مسجد تھی خجور کی چٹائی کی چھت ہوتی تھی اور خجور کے دنوں کو ستون ہویا کرتے تھے ایسی مسجد تلاش کر کے لاؤ یہ بہترین مسجد یہ آپ بنا رہے ہیں آپ بس میں سور کریں گے تو لگزری کوچ میں یہ لگزری کوچ رسول اللہ کی زمانے میں بن گیا تھا ٹرینیں بن گئی تھی کاریں بن گئی تھی آپ یہ بھول گئے کہ یہ بھی تمہیں جاتا ہے اے لوگوں آلہ حضرت فاضلِ برنبی بھی فرماتے ہیں بندر کی تاریخ تو آلہ حضرت نے بندر کی تاریخ کیا فرمائی ہے آلہ حضرت فاضلِ برنبی نے بندر کی تاریخ یہ فرمائی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے دعا تھا آلہ حضرت اور آپ سے آگے بڑھ کر بندر کی تاریخ کر رہے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو میں آپ اس کا نہ چاہ جاؤں اے لوگوں یہ عرص کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے عیسالِ سواف کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے ایک صحابی حاضر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں کون سا عمل کروں کہ میری والدہ کو عیسالِ سواف ہوتا رہے ہیں تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ مدینے میں پانی کی بہت کمی ہے تم ایسا کرو کہ ایک کون خود ہوا دو ایک کون انہوں نے خود ہوایا جب کون تیار ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر آئے کہا حضور وہ کون تیار ہے میرے مصطفیٰ اس کون پر تشریف لے گئے اور اس کون اتنی دیر میں حضرت سعید نے کچھ کھجوریں مگائیں اور کھجوریں کون کی فصیل پر رکھیں رسول اللہ تشریف لائے کون سے پانی کھینچا گیا اور کون کی فصیل پر رکھا گیا اب میں آپ سے گنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے دستہائے ناز بلند فرمائے دلاوتِ قرآن فرمائے اور دلاوتِ قرآن کے بعد اس کون کو ام سعید کے نام پر وقف فرما دیا تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول نے کون کی فصیل سے کچھ کھجوریں تراؤل فرمائیں اور وہ کون جو حضرتِ ام سعید کے حضرتِ سعید کے لئے کھوڑا گیا تھا اس کون کا پانی میرے مصطفیٰ نے نوش فرمایا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ انشاءالِ سواب کا کھاؤگے تیجھے چالیس میں کا کھاؤگے تو قلب زیاں ہو جائے گا اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعید کی انشاءالِ سواب کیلئے کون کا پانی نوش فرمایا ہے کھجوریں بھی تناول فرمایی ہیں تو یہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پر دی جاتی ہے اس میں سیطان شریک نہیں ہوتا ہے حالہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پر دی جاتی ہے اس کو میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے اور عالی حضرت بلدی بھی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس کو شیطان کے چیلے بھی نہیں کھاتے ہیں اب اگر کوئی عیسال سواب کی تبرک کو کھانے سے انکار کر دے سمجھ لینا یہ ادھر والا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پر دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے لوگوں اب میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ یہ عرص مبارک عالی حضرت فاضل برنوی کا ایک سو پانچ پا عرص ہم اور آپ سب یہاں منقلت کر کے جمع ہوئے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سیدنا عالی حضرت فاضل برنوی کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے رسول اللہ موسیقی موسیقی کیونکہ مجھ فقیر کو عالی حضرت فاضل پرلوی کے تین تین حضور برحان حق حضور برحان ملک کی بارگاہ سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئی اور عالی حضرت جو برکتِ ماراہرہ وہ تہرہ سے حاصل ہوئی مجھ فقیر کو ماراہرہ شریف کے دو پزلگوں سے ماراہرہ شریف کی برکتیں حاصل ہوئیں حضرتِ سیدنا احسن العلماء حضرتِ سید حیدر حسد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرتِ سیدنا یا یا میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہے تو میں مولانا شیخ سبیر احمد کو اگرچہ ان کو اپنے والد شیخ عبدالکریم سراد نگری سے خلافت و اجازت حاصل ہے میں اپنے خوشی سے مولانا مفتی شبیر صاحب کو جملہ اعمال و افعال و اشغال و اوراد و وظائف و نقوص و تعویزات بغیرہ لکھنے کی جو اجازتیں میرے خاندان کے بزرگوں سے مصفقیر کو حاصل ہوئیں میں اپنے خوشی سے مولانا مفتی شبیر احمد صاحب کو دیتا ہوں اور جملہ اعمال و افعال و اشغال و اوراد و وظائف کی اجازت کے ساتھ ساتھ سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ نوریہ کی وہ خلافت و اجازت وہ آلہ حضرت کی برکتیں جو حضور مفتی آزمِ حد حضور خطبِ مدینہ اور حضور برحانِ حق کی بارگاہ سے حاصل ہوئیں میں سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ نوریہ کی خلافت دے کر پریلی کے معتمد خاص اور اپنا خلیف و مجاز منتخب کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارتالہ مانان شبیر احمد صاحب کی ہاتھ میں ان کو دستش رفاہ تاہرمائے اور ان کی ذات سے ان کی وساطت سے دین و سنیت کو مسلک اہل سنت پر جماعت کو اور بالخصوص مسلک آلہ حضرت کو ان کی ذات سے فروغ پہنچے اور سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ کو ان کی وساطت سے فروغ پہنچے گا اور اس یقین کے ساتھ میں نے ان کو جملہ اعمال و افعال و اشغال و عورد و وظائف کی اجازت کے ساتھ ساتھ سلسلے قادریہ برکاتیہ رزویہ کی خلافت بھی دی 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 اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک خلافت ہے سلسلے کی اور حضور آلہ حضرت کی وہ برکتیں جو سند حدیث کی طور پر حضور مفتی عاظم ہند کی مقدس بارگاہ سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئی ہیں وہ سند حدیث بھی میں مولانا شبیر احمد صاحب کو پیش کرتا ہوں جب حضور مفتی عاظم ہند نے مجھ فقیر کو سند حدیث پیش فرمائی تھی تو اس لکھ مجھے حدیث کا ایک درس دیا تھا اور درس دیا تھا مجھے حضور مفتی عاظم جس سوہاں دی گھڑی چپککن باکا چاہ دے اس دیوے اپرو جساہ دے پیلا مجھے حضور مفتی عاظم مصفا چان رحمت پیلا مجھے حضور مفتی عاظم ایمام کی رحمت پیلا مجھے حدیث مفتی عاظم اعمائی تھی مجھے حضور مفتی عاظم شانِ مطرق پیلا خوصالا مقاشِ محشر میں جب ان کی آمد وہ اور بھی جسمت ان کی شعبت پیلا خوصالا تو مجھ سے خدمہ کے قدر سیکھا ہے ہار اعظام مجھ سے خدمہ کے قدر سیکھا ہے پڑھے اعظام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصالا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصالا ڈالتی قلبوں میں عزمت مصطفیٰ مصطفیٰ خوصالا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصالا مشمع وصفی حیتا مرد بلا خوشانا یا خدا جرح اسلام پرتا عبد میرا تاج شبیحت سلامت رہے مسلم کے عالی حضرت سلامت رہے مسلم کے عالی حضرت سلامت رہے اے بری میرا باپ جنت ہے تو یعنی جلوہ کہے عالی حضرت ہے تو میری عقی مرکزی اہل سنت ہے تو یہ دنری مرکزی حضرت سلامت رہے مسلم کے عالی حضرت حضرت سلامت رہے مسلم کے عالی حضرت سلامت رہے 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 جو کچھ تو ہمیں عطا فرماؤں ہماری طرف سے اپنے حبیبِ حضورِ اکرم سرورِ عالم سرکارِ مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحِ باپ کو عطا فرماؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ با سلسلہ جمعہ اولین و آخرین انبیاء و مرسلین انبیاءِ ثابتین تمام خلافہِ کرام صحابہِ کرام شہدائے کرام شہدائے اسلام شہدائے بدرہنے جرمون شہدائے وعد شہدائے کربلا صحابہ تابعین تب تابعین ہوں کے نائبین ایم میں مستہدی تمام اولیاءِ کاملین بالخصوص سیدنا غوثی آزم سیدنا شاہ جلال سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا مقدوم جانگی رشب سمنانے حضرتے مقدوم اولیاءِ دیوہ پنبا کچوچہ ماراہرہ بریلی بالخصوص سیدنا آرہ حضرت عظیم اترکت فاطر بریلی پجتل اسکام مختی آزم عالم اسلام مفسر عظم ریحان ملت اور جمی کومنین ممنات مسلمین مسلمان اور اس علاقہ سلات نگر میں جتنے مسلمان آنے اہل سنت اور جمعات ایمان پر دنیا آمین الہ عالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ اکول اتا فرمائے آمین اس محفل پاک میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جو آئے جو آ کر چلے گئے جو آنا چاہتے نہیں آسکے مالک مولا تُو سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین اور سب کے علم میں عمل میں دل میں دنیا میں گار و بار میں روز گار میں تجارت پر ترقی اتا فرمائے پردک اتا فرمائے نفع اتا نقصان سے بچا الہ عالمین اس لٹی کٹی پٹی قوم کو عظمت رفت اتا فرمائے ان مسلمانوں کو زبر فرمائے مخالفین مسلمان کو زیر فرمائے عدائے الہ الالمین ہم سب کو ایک بنا نیک بنا ہمیں اتحاد عطا فرمائے اتفاق عطا فرمائے ہمیں اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرمائے اور رسول ہی کی وفاداری میں مات عطا فرمائے عالم اسلام کی خیر فرمائے قبرستان کے مسلمانوں کی منفرق فرمائے الہ الالمین ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ اور بالخصوص مسلک آلہ حضرت کا پابند بنا دیں اور مسلک آلہ حضرت پر چلنے کی توفیق رفی قطاع فرمائے الہ الالمین یہ ادارہ مسلک اہل سنت و جماعت کا ادارہ یہ مسلک آلہ حضرت کی تربیج اشعاد کے لئے قائم ہوا الہ الالمین اس ادارے کو مسلک آلہ حضرت تربیج اشعاد کا قلعہ بنا دیں یہاں سے دن و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے آگے بھی ہوتی رہے الہ الالمین اس مدرس کو اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اس ادارے کے دنبا کو علم نافع عطا فرمائے قوت حافظہ عطا فرمائے یاد داشت عطا فرمائے تیسی زہن عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے اور اس ادارے کے بانی اس ادارے کے روح ربان حضرت مولانا شیف عبدال قریم سار سراد نگری اور حضرت مولانا مفتی شپیر احمد سراد نگری قادری رزوی الہ الالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ اسی طریقے تھے دین و سنیت کی مسئلہ کے حضرت و جماعت کی اور مسئلہ کی آلہ حضرت کی خدمت انجاب دیتے رہے الہ الالمین مولانا شیخ عبدال کریم شاہب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو شفا سیح سلام دی عطا فرمائے مولانا مفتی شبیر احمد کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو شفا سیح کے ساتھ طویل لمبی عمر عطا فرمائے دین و سنیت کی آبیاری کے لئے مسئلہ کے لیشن و جماعت کی ترقی و بق اور فاتحین یا اللہ واغفر لنا فإنك خیر الغافرین یا اللہ وحفظنا فإنك خیر الحافظین یا اللہ ورحمنا فإنك خیر الرائمین یا اللہ ورزقنا فإنك خیر الرازقین یا اللہ وہدنا ونجنا من القوم الظالمین گرد علاقہ حاضر حسار حفاظت تو شبت و تو نگہ دار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طولبہ و گرد جملہ علماء و گرد شیخ عبدالکریم و گرد جملہ آل و اولاد شیخ عبدالکریم حسار حفاظت تو شبت و تو نگہ دار باشی یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سہر کن دفع بدنظر کن خیر آخر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبر الہی خیر کردانی بحب کشاہ جیلانی الہی خیر کردانی بحب کشاہ بلگرامی الہی خیر کردانی بحب کشاہ بریلی قال فی شان حبیبی ان اللہ وملائک تہوی صلونا عالم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلا زبیہ عبد الدہور وکر وماما سبحان ربک رب العزت عمہ یسفون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ بالعالمین برحمت بیات ورحمت بار کمو